موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا یہ جو آج کا سفر ہے یہ کیا گیا تھا انیس سو چورانوے میں اور بلوچستان کے ایک ایسے حصے میں کہ جو کمال کا ملک ہے کمال کی دنیا ہے تو وہ یوں تھا کہ میری بیوی ایک انجیو میں کام کرتی ہے تو ان کے پاس ایک ہمارے دوست تھے مرہوم اب تو کئی سال ہو گئے انہیں گزرے ہوئے وہ اسد رحمان ان کا نام تھا وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ وہاں جہاں میں ہیں میں انیس سو تیہتر چوہتر میں جب وہ مشہور بلوچستان کی اپرائزنگ ہوئی تھی تو اس میں دو تین یار لوگ تھے جو کہ پنجاب سے جا کے بلوچوں کے ساتھ ملکے پاک فوج کے خلاف لڑے تھے تو ان میں اسد رحمان ایک تھا اور اسد کی بڑے ہیروائک ایکسپلوائٹس ہیں آپ جسے کہہ سکتے ہیں فوج کے خلاف اور وہ زیا کا زمانہ میں بھٹا کا زمانہ تھا جب یہ جنگ شروع ہوئی اور پھر وہ جب چلتی رہی اور مارشلال لگ گیا وہ جنگ ختم ہو گئی تو زیا نے اسد کو جیل بھی بھیجا لیکن پھر اسد کے والد جسٹس ایسے رحمان تھے اچھے شورت رکھنے والے ایک جج تھے ابھی ہمارے جیسے پچھلے چاندہ سالوں میں چیف جسٹس ٹائپ کے لوگ گزرے ہیں اس طرح کے نہیں تھے تو وہ پھر انہوں نے کوئی منت سماجت کر کے پتہ نہیں کوئی گارنٹیز وغیرہ دے کے تو اسد کو چھڑا لیا اس کے بعد اسد اپنے مختلف کام کاج کرتا رہا ہوگا مجھے نہیں پتا کیونکہ ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا تھا اسد اور میں ایک ہی سکول کے پڑے میں اور شاید اسد مجھ سے ایک سال سینئر تھا مجھے یہ نہیں یاد یہ مجھے یاد ہے کہ ہم سکول میں تھے ایک کلاس میں نہیں تھے ہو سکتا ہے دوسرے سیکشن میں ہو یا اسد ایک سال سینئر ہو بارال انیس سو چورانوے میں اس نے میری بیوی کے جس انجیو میں کام کرتی تھی وہاں پہ انہوں نے اسد نے آکے کہ بھائی وہ میں جن لوگوں کے ساتھ مل کے میں نے اتنے سال جد و جہد کری وہ ان کے ساتھ ان کے لیے ہم نے کچھ کام کرنا ہے ان کو کوئی سکول کوئی یہ اپنا ہیلتھ فسیلٹی اور کوئی پانی وانی کا بندوبست کر کے دیں تو یہ چونکہ ڈیولپمنٹ انجیو تھی اور ان کے پاس اس زمانے میں تو وہ ڈونیشنز آ جاتی تھیں باہر سے وہ تو بعد میں یہ دوہزار تیرہ کے بعد بندیش ہوئی نا کہ جی انجیوز انہوں نہیں لیندنے ایک فلان ادارہ ہے انہوں ہی ملنگی ہیں ڈونیشنز او اگے ونڈے گا آپ پہ کھا جانگے ونڈے گا تو خیر وہ اسد نے جب کہا تو انہوں نے ہمیں دو میری بیوی تھی اور ایک اس کا کالیگ تھا جب پتا چلا کہ یہ کولو سے آگے جا رہے ہیں ایک علاقے میں تو میں نے کہا ایر میں بھی چلا چلتا ہوں گار میں بیٹھنا نا وہ جیپ میں تو میں بھی ساتھ چل پڑا اسد بھی تھا تو ہم ایک رات ایک دن لہور سے نکلے رات ہم نے فورٹ منرو میں کی وہ جو ڈیرہ غازی خان میں پہاڑ کے اوپر ایک جسے ساؤس پنجاب کا مری کہتے ہیں اچھی جگہ ہے اب تو خیر وہاں پہ بھی وہی کاغان ناران والا ہی حال کیا ہے ہٹیاں ہی ہٹیاں گند ہی گند برا حال کر دیا اور مجھے وہ یاد ہے نائنٹین ایٹیز کا جبکہ وہ بڑی پریسٹین حالت میں ہوتا تھا تو خیر وہاں سے ہم اگلے دن صبح نکلے اور نیچے بلوچستان کی طرف اترے تو بارخان میں ہماری بڑی آو بھگت کی گئی ایک انجنئر صاحب تھے حمید مری اور انہوں نے ہماری بڑی آو بھگت کی اور بڑا زبردست ناشتہ کھلایا پہلے تھے نا بندے نے چاہ لے کے آیا اور اس کے ساتھ چار پانچ مختلف قسم کے بسکٹ لے کے آیا تو میں نے خاص طور پر یہ سوچا کہ شاید یہ ہی ہمیں ملنا ہے آج ناشتہ تو ڈھیر بسکٹ کھائے اور جب رج لیے تو جناب پراتھے انڈے بھی آگئے تو خیر وہ جوانی کے دن تھے وہ بھی ڈھکوس لگئے اور پھر ہم آگے چلے تو کولو سے ہوتے ہوئے ہم نے میوند ایک جگہ ہے اگر آپ کو میں یہ گوگل ایرث کا ایک گراب دکھاؤں تو دھرتی وہاں کی کچھ اس قسم کی ہے مطلب ندیاں جو ہیں وہ خوشک ہیں پانی ان میں اسی وقت چلتا ہے جب پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے اور صدا صدا چلنے والی ندیاں نہیں ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ عام طور پر بنجر ہیں لیکن ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کیونکہ اسد نے نائنٹین سیونٹیز کے اندر یہاں پہ پیدل ہی پھیرا کرتے تھے نا جب یہ فوج کے خلاف جنگ کر رہے تھے مریوں کے ساتھ مل کے تو ایک جگہ اس نے گاڑی رکوائی کہتا ہے یہاں ایک انجیر کا درخت ہے اور اس کی انجیر بڑی میٹھی ہے اب جنگل بیابان کوئی لینڈ مارک نہیں تو ہمیں لے کے نیچے ندی کی طرف اتر گیا خوشک ندی تھی تھوڑا ہم نیچے گئے ہیں تو وہاں واقعی ہے کہ انجیر کا پیڑ لگا ہوا تھا اور اس کے پر واقعی پھل تھا اور وہ پھل بہت میٹھا تھا اور وہ گرم دن میں جون کا مہینہ تھا اس گرم دن میں وہ بڑا اچھا لگا تو خیر وہاں سے ہم آگے چلے تو بلوشتان کا جو لینڈسکیپ ہے نا وہ اتنا لا جواب ہے وہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک سپنے میں ہیں ایک خواب ہے ایک پینٹنگ ہے جس کے اندر سے آپ گزر رہے ہیں کہیں تو ایک لمبی رج ہوگی اور اس کے اوپر کچھ ایسی فارمیشن قدرتی ہے سارا یہ کوئی انسان کے ہاتھ کا نہیں ہے کوئی ایسی فارمیشن ہوگی کہ آپ کو گمان ہوگا کہ نہیں یہ قلعے کی فصیل ہے اور کہیں ایک کون ہے ایسی کھڑی ہوئی اوپر کو اور اس کے اوپر ایک ایسے جیسے کہ ٹرٹ کسی نے بنایا وہ جسے بلوک ہاؤس کہتے ہیں وہ بنایا وہ اور کہیں جو ہے وہ پینکلز شاپ پینکلز ہوں گے پہاڑوں کا رنگ ایسے ہے کہ جیسے چوکلیٹ کےک ہو اور اس کے اوپر کافی کی آئسنگ کی گئی ہو گہرے رنگ کا اور پھر حلکے رنگ کا وہ کمال کے پہاڑ ہیں کمال کا لینڈسکیپ ہے اور کہیں کہیں آپ کو اس پہ کوئی پیڑ کوئی سبزہ کچھ دیکھ جاتا ہے ظاہر ہے سبزہ ہے بلوچ لوگ بکریاں پالنے والے لوگ ہیں تو ان کی بکریاں پلتی ہیں تو بہت کچھ ہوگا جو کہ ہماری آنکھ کو نہیں دکھتا قریب جا کے آپ دیکھیں تو ہوتا ہے تو ایک جگہ ہم اسی طرح جا رہے تھے اور میں اسد سے یہی کہہ رہا تھا کہ یار یہ ایسے جسے انگریزی میں سرویل پینٹنگز کہتے ہیں نا وہ یہ ایک آرٹ کا وہ سنف ہے وہاں پہ میں نے کہا یہ تو بالکل ایک سرویل پینٹنگ ہے یہ جو بلوچستان کا یہ لینڈسکیپ ہے کہ آپ جا رہے ہیں ایک بے آبان ہے دور پہاڑ ہے ایک میدان ہے اور پھر یکا یکا آپ کو دکھتا ہے کہ اس میدان کے اندر ایک کٹیا بنی ہوئی ہے اس کے چھت سے جو وہ پائپ سا نکالا وہ اس میں سے دھواں بھی نکل رہے ہیں کوئی ظاہر ہے کوئی رہے ہیں اور کٹیا کے باہر کوئی ایک کلے کے برابر ایک اکڑ کے برابر کوئی کاشتکاری بھی ہوئی ہے اور نزدیک میں شاید کواں ہوگا یا کوئی ندی گزرتی ہوگی جس میں کبھی کبھی پانی ہوتا ہوگا رک جاتا ہوگا تو اس سے وہ اپنا کام کرتے ہوں گے تو ہم ایک ایسی ہی جگہ پہ پہنچے تو اسد نے کہا یہاں ان سے رکھ کے حال عوال کرتے ہیں تو اسد کی بلوچی بلکل بلوچوں والی تھی پانچھے سال جو اس نے بلوچوں کے ساتھ گزارا تو وہ مری بلوچوں والی ڈائلیکٹ بولتا تھا اور بہترین بولتا تھا تو ابھی اسد اس سے بات کری رہا تھا وہ جو اندر سے بندہ گھر سے نکلا تو ایک دور سے کہیں سے ایک چلتا آدمی آیا اور اس نے آکے کھڑا ہوکے نا ان دونوں کی باتیں سنتا رہا اور اسد کو بڑا ایسے کر کے غور سے دیکھتا رہا اور پھر یکلخت کہتا ہے چاکرخان اور جب بھی ڈال لی اس نے اسد کو یہ جو بندہ آیا تھا میں نے اسد سے اس کا نام نہیں پوچھا وہ بھی اسد وغیرہ کی ٹیم میں شامل تھا جو کہ ان کے حکومت کے خلاف لڑ رہی تھے تو اور پھر جب اس نے چاکرخان کا تو میر چاکرخان چاکر آزم رند تو بہت بڑا سردار تھا بلوچوں کا اور سولمی صدی کا وہ ایک کیریکٹر ہے تاریخ کا تو مقبرہ میر چاکرخان رند کا یہ اکاڑے میں ست گھرا جو آبادی ہے اب تو شہر سا ہی بن گیا گاؤں تھا کسی زمانے میں اس کے قلعہ نمائے وہ شہر اس کے ایک برجی کے اندر میر چاکرخان رند کا مقبرہ بھی ہے تو میں نے اسد سے کہا ہے چاکرخان کیوں کہہ رہی ہے اسی تو کہتا ہے یار اینہ نے میرا ناں چاکرخان رکھیا ہے اسی اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ اسد اتنی دلیری سے لڑا تھا فوج کے خلاف کہ بلوچوں نے اس کو لقب دے دیا تھا چاکرخان اور وہ چاکرخان کے نام سے اسے آج تک جانتے ہیں میں نے کہا دیکھو یار انیس سو چوہتر پچھتر کی یہ ان کی دوستی ہے اور اب بیس سال گزر گئے ہیں وہ بندہ بھولا نہیں اسد کو اس نے یاد رکھا ہوا تھا بلوچ نے تو ہم نے آگے جو جانا تھا نا ایک جگہ تھی تدی تل اور گاؤں کا نام یہ تھا اور نیچے کے علاقے کو تدری شاید کہتے تھے اور ساتھ میں ایک بڑا میدان تھا شر سند جو اسد نے کہا کہ شر سند کا مطلب ہے کہ زرخیز میدان تو وہ ہم ادھر ہم جا رہے تھے اور ہم نے ملنا تھا میر ہزار خان مری کو یہ وہ سیاستدان میر ہزار خان نہیں ہے یہ ایک اور صاحب ہے ان کا بھی آپ کو بتاتا ہوں خیر وہ ہم چلتے ہوئے گئے وہ لینڈسکیپ وہی کہ بندہ بس دیکھتا جائے یعنی ایک پوری نظم تھی ایک پوری پویٹری تھی وہ جو کیا لینڈسکیپ کیا تھا ایک پویٹری تھی تو پھر وہ ایک جگہ شر سند سے گزرے اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ تازہ پیڑ لگائے گئے ہیں اسد نے بتایا کہ یار یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ادھر اگر پانی ہو تو کاشتکاری اچھی ہو جاتی ہے ان کی انہوں نے کوشش جو کی ہے تو ان کا سبزہ اچھا ہو جاتا ہے اور جو پانی ہیں وہ صرف برسات میں آتا ہے سردیوں کی ہو یا گرمیوں میں کبھی کبھی جو برسات پڑے تو کہنے لگے کہ وہ کوشش ہے کہ یہاں پہ پانی پچھایا جائے ان کے ایک دو کوئیں ہیں اور وہاں سے لایا جا سکتا ہے پائپ کے ذریعے اور اس سے اپنا گزر کے ہم بہت ایک چڑھائی چڑھنا شروع ہوئے تو تدی تل کے ہم عبادی میں پہنچ گئے گھر تھے عورتیں ادھر تھیں وہ ہمیں دیکھ کے اندر چلی گئی بچے تھے بندے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد میر ہزار خان تشریف لائے یار کیا بندہ تھا میر ہزار خان قادر زیادہ لمبانی اور اب اس وقت ان کی عمر شاید پچاس کے لگ بھگ ہوگی عصد اور میں تو ہم عمر تھے تو وہ تھوڑے شاید بڑے تھے میر ہزار خان تو بال سارے سفید بلکل چاندی کی طرح سر کے اور داڑی اور میں یہ بتا دوں کوئی سیلف ریسپیکٹنگ بلوچ جو ہے نا وہ داڑی کے بغیر نہیں آپ کو ملتا تو وہ بڑے دھیرے دھیرے چلنے والا آدمی دھیرے دھیرے بات کرنے والا آدمی یعنی سردار جس طرح کے ہوتے ہیں نا وہ سرداری ٹپک رہی تھی میر ہزار خان مری سے تو یہ عصد اور وہ بیٹھ کے اپنا بلوچی میں بات چیت کرتے رہے مطلب پشتو سمجھ لیتا ہوں تھوڑی سندھی کافی ٹھیک ہے بلوچی بلکل گریک ہے میرے لیے مجھے بلکل نہیں سمجھ آتی چند لفظوں کے علاوہ تو وہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہ آئی لیکن عصد نے بتایا کہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ شہر سند تک پانی کیسے لے کے جانے ڈسپینسری کا سکول کا وہ ساری انہوں نے باتیں کی کہہ لگا یار وہ جنگ تب بھی ہم نے کی تھی جنگ اب بھی جاری ہے تب کچھ اور مقصد تھا اب یہ مقصد ہے کہ کہ یہاں کسی طریقے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے اچھا وہاں میں نے کچھ تصویریں بھی کھیچی یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں جو بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ پہ جو ڈینڈی بیٹھا ہے نا بڑی زبردست داڑی موچوں کو بل دیا وا یہ میر ہزار خان کا پرسنل باڈی گارڈ تھا اور یہ جو باقی اس کے ساتھ دو بندے ہیں اور یہ وہیں پہ لوکل ہی تھے پور ایک اے فورٹی سیون کلاشنک آف سے وہ لیس تھے اور یہ جو بندہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ میر ہزار خان کا کوئی قزن تھا میرا خیال ہے جب میں نے میر صاحب سے کہا کہ سر آپ کی بھی ایک تصویر اتار سکتا ہے انہوں نے کہا نہیں میری نہ آپ اتاریں تو بہتر ہے پتہ نہیں کیا حالات تھے کیونکہ نہ ہی بندہ بات کرے تو بہتر ہے وہ جو لینڈسکیپ کی تصویریں تھی اب انیس سو چورانوے میں تو یہ اینالوگ کیمرے ہوتے تھے اس میں یہ اپنی ٹرانسپیرنسی ڈالی جاتی تھی کروم فلم تو وہ تصویریں خراب ہو گئیں وہ نہیں اب کام کی رہی تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن وہ لینڈسکیپ بڑا کمال تھا اچھا جب ہم شرہ سند سے اوپر کو چڑ رہے ہیں نا تو ایک مقام پہ اسد نے گاڑی رکوائی اور مجھے کہتا ہے یہ تیری دلچسپی کی ایک بات ہے تاریخی بات ہے کہ جب میر چاکر خان رند کا ادھر سے گزر ہوا تو میر صاحب کا چاکر خان رند کا ایک بڑا قریبی ساتھی تھا بجار تو انہوں نے میر چاکر تو پنجاب کی طرف جا رہے تھے تو بجار نے یہاں رکنے کا تیع کیا کہ وہ یہاں رکے گا اور یہ بات ہے سولمی صدی کے یعنی پہلے کورٹر کی پندرہ سو پچیس سے پہلے پہلے کی بات ہے تو میر چاکر خان کا ساتھی یہاں پہ علیدہ ہوا بجار تو یہ جگہ کو بجار وڈ کہتے ہیں یعنی جہاں بجار علیدہ ہو گیا اور میر چاکر خان تو پھر آگے چلے گئے اور وہ پوری داستان ہے ہمائیوں کے ساتھ انہوں نے بڑا ساتھ دیا وغیرہ وغیرہ شیر شاہ کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی تھوڑے سے لوگ تھے یہ شیر شاہ نے کافی برا کیا ان لوگوں کے ساتھ بارحل وہ ایک اور کہانی ہے تو وہ مجھے کہتا ہے یہ بجار وڈ ہے خیر وہ جب ہم میر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضار خان مری صاحب کے پاس اور کھانا آگیا ان دنوں میں میں ویجیٹیرین ہوتا تھا بلوچ بھی کیا بلوچ ہے جو سجینہ بنائے بکرے کی اور ایک نہیں دو بکرے بندے چار آئے لیں تو بکرے دو کو دے ہونا واسطے تو میرے لیے بجار اپنے میر صاحب کے گھر سے دال بن کے آئی تھی تو خیر وہاں باتوں باتوں میں میر صاحب کہنے لگے کہ یار یہاں سے اگر آپ سیدھے جنوب کی طرف ساؤت کو جائیں تو آپ دو دن کی مسافت ہے پیدل اس میں آپ سبی پہنچ جاتے ہیں اور رستے میں چاکر تنگی آتی ہے اب بلوچی زبان میں تنگی کہتے ہیں پاس کو اور یہ تنگیاں وہاں پہ اس طرح سے ہیں کہ آپ ایک پہاڑ کے پاس آتے ہیں اس میں ایک گھاؤ ہے پہاڑ کے اندر اور وہ بھگ گھاؤ کبھی کبھی تو صرف دو چار فٹ کے ہی ہوتے ہیں چوڑے اور اوپر تقسید ہے ہزار فٹ اوپر بھی جا سکتا ہے لیکن میں نے یعنی سو دو سو تین سو فٹ اوپر جاتے ہوئے گھاؤ تو دیکھے ہیں تنگیاں دیکھی ہوئی ہیں تو کہنے لگے کہ وہ جو چاکر تنگی ہے وہاں سے ہو کے آپ سبی جاتے ہیں اور چاکر تنگی کے بارے میں روایت یہ ہے کہ وہاں ایک جگہ یعنی تنگی کی زمین سے اس میں ہلکا ہلکا پانی ہوتا ہے کہنے لگے ڈیر دو فٹ پانی ہمیشہ ہوتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے تو صاف پانی ہے تو کہنے لگے کہ اس تنگی کے کوئی ایک جگہ پہ اوپر ایک شیلف ہے قدرتی چٹان میں اور اس پہ کہتے ہیں کہ میر چاکر خان کی ذرا بکتر پڑی ہوئی ہے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے کہا کہ یہ دیکھی ایک کہانی بالکل وہی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ہمارے یہاں بلوچوں میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بلوچ وہ اپنی ذرا بکتر حاصل کر لے گا وہ آمر جو ہے اپنے میر چاکر خان کی تو وہ بلوچوں کا سردار بنے گا اور وہ پھر بلوچوں کو دوبارہ سے اپنی کھوئی عظمت کی طرف لے کے جائے گا تو یہاں میرے رونگٹے صحیح کھڑے ہوئے میں نے کہا کہ سر جی یہ تو وہی بات ہے کہ جب الیکزانڈر ترکی میں تھا تو وہ ٹرائے کے کھنڈرات میں پہنچا اور وہاں پہ پہلے سے مشہور تھا کہ ایکلیز جو دیفتہ تھا اور جو ٹرائے میں مر گیا تو ایکلیز کی جو ذرا بکتر ہے وہ وہاں کہیں رکھی ہوئی ہے تو الیکزانڈر کے جو باڈی گارڈ وغیرہ تھے انہوں نے وہ ذرا بکتر حاصل کی اور انہوں نے لا کے الیکزانڈر کو دی اور کہتے ہیں کہ الیکزانڈر جب جنگ میں جاتا تھا تو وہی ذرا بکتر پہن کے جاتا تھا تو بلکہ یہاں تک ہے کہ جب الیکزانڈر کو ملتان میں ایک تیر یہاں پہ لگا پسلی میں اور وہ گر گیا کیونکہ پسلی میں تیر لگنے سے فیپڑا پنکچر ہوا اور فیپڑے میں خون اور اس کے مو سے خون آنا شروع ہوا تو وہ گر گیا تو لیناٹس جو اس کا باڈی گارڈ تھا اس نے لا کے ایکلیز کی جو ڈھال تھی ڈھال اور ذرا بکتر ملی تھی نا ٹرائے سے اور الیکزانڈر کے اوپر لا کے اس نے وہ ڈھال رکھی اسے بچانے کے لیے اور پھر وہ خیر بعد میں وہ گریک سارے اندر آ گئے اور انہوں نے الیکزانڈر کو نکال لیا اور اس کا علاج ہوا اور وہ ٹھیک ہو گیا ملتانی ویسے کہتے ہیں کہ ساٹھے تیر نے انہوں ماریا سی تو میں ہمیشہ ملتانیوں کہتا ہوں کہ تُسی جہنے سوست ہو تو اڈا تیر تو اڈے نہ لو بھی بہتا سوست سی الیکزانڈر کو تیر لگا تین سو پچیس میں وہ مرہ سالہ تین سال بعد جا کے بڑا ہی کچھ سست الوجود تیر تھا تو ابو خیر وہاں واپس چلتے ہیں چاکر تنگی میں تو میں نے میر صاحب سے کہا کہ میر صاحب میں نے یہ سفر کرنا ہے تو کہنے لگے بھائی یہ اور تیر کر لیا میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم لوگ جاؤ میں یہاں سے بھی جاؤں گا وہاں سے ٹرین پر بیٹھ کے آ جاؤں گا تو کہنے لگے کہ بھائی ہاں اس زمانے میں ٹرینیں بھی چلتی تھی ہیں ہونتے ٹرین آدھا پتا ہی نہیں ہے کہ چلنی بھی ہے کہ نہیں ہونتے خیر پی آئی ہے جادہ آدھا نہیں پتا کہ چلنی بھی ہے کہ نہیں تو میر صاحب کہنے لگے کہ بھائی جون کا مہینہ ہے اتنی گرمی پڑتی ہے کہ نہیں تم برداشت کر سکو گے تو ابھی نہیں تو میں نے کہا کہ جی کہنے لگے بھوت کیا سوار ہو گیا میر صاحب پوچھنے لگے میں نے کہا سر وہ ذرہ بکتر میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں کسی نہ کسی طریقے سے چڑھ کے میں دیکھ لوں گا وہ ذرہ بکتر اور انہوں نے بتایا میر صاحب نے کہ وہ تنگی جو ہے زیادہ چوڑی نہیں ہے تو میں نے کہا جی میں کچھ نہ کچھ کر کے چڑھ جاؤں گا روک کلائمر بن جاؤں گا زندگی میں پہلی بار میں نے وہ ذرہ بکتر دیکھنی ہے پوچھنے لگے کہ لے جاؤ گے ساتھ میں نے کہا نہیں میں کسی بھلوچ کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا کہ کوئی بھلوچ آئے اور وہ نکالے اور سرداری کرے لیکن دیکھنے کا شوق ہے تو کہنے لگے کہ نہیں وہ تم ایسے کرو کہ آنا نویمبر میں یا دسمبر میں آنا یہیں آنا میرے پاس تدی تل میں میں یہاں سے اونٹ دوں گا وہ تمہیں لے کے جائیں گے دو دن کی پھر بھی مسافت ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے اب دیکھئے وہ غم روزگار جیسے کہتے ہیں انیس سو چورانوے میں ذرا زیادہ ہی تھا جوانی بھی تھی تو کام بہت کیا کرتے تھے تو کام کاج میں لگ گئے چورانوے میں گزر گیا نئی صدی چل پڑی میں وہاں گیا ہی نہیں جا ہی نہیں ہوا اسد بھی ہمارا دوست دنیا سے چلا گیا اور کچھ بھی نہ ہوا لیکن میرے دماغ سے وہ خواب جو تھا کہ میں نے چاکر تنگی میں جا کے میر چاکر خان کی ذرا بکتر دیکھنی ہے وہ نہ گیا تو دو ہزار سترہ میں میں ادھر سے آ رہا تھا لورا لائی سے ایک رات میں کولو رکا اور میں نے یار دوستوں سے کہا کہ جو فوج میں تھے کچھ جاننے والے میں نے کہا یار مجھے یہاں سے نا تم اونٹ کے ذریعے سے بھی بھیجوا دو اب دو ہزار سترہ میں کیونکہ مشرف جیسے ایک کیا میں کہوں سے یہ بے وکوفی تھی کہ اپنے نواب اکبر خان بکٹی صاحب کو قتل کر دیا تو پھر لڑنا ہی تھا بلوچوں نے اور کیا کرتے تو حالات خراب تھے اور وہ تو یہی سمجھتے ہیں بلوچ کے پنجابیوں نے مارا ہے تو وہ ترشناختی کارڈ دیکھ کے اب بلوچ پنجابیوں کو کیا کرتے ہیں نا تو مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ آپ نہیں جا سکتے ایک تو وہ جو چاکر تنگی کا علاقہ ہے وہ ہیولی مائنڈ ہے وہاں یہ بارودی سرنگیں لگائی ہوئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اونٹ پہ جانے کا کیا ہے وہ تو اب گاڑی گزرتی ہے وہاں سے تو نقشے پہ جو مجھے دکھایا گیا وہ چاکر تنگی سے کافی دور تھی میں نے کہا نہیں جیار یہ صرف گزرنے کا مقصد نہیں ہے میں نے چاکر تنگی کے اندر جانا ہے میں نے میر چاکر خان کی ذرا بکتر دیکھنی ہے کہنے لگے نہیں وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پہ فراری بھی ہیں جنہیں ہم ابھی تک فراری کہتے ہیں کہ وہ مار مور دیں گے تمہیں تو نہ جانے دیا میں دکھی ہو کے واپس آ گیا برافتہ ڈیرہ غازی خان پھر ابھی ریسنٹلی ایک نوجوان فوج کا افسر ہے وہ وہاں پہ ہے اس کی میرے ساتھ کچھ خطو کتابت ہے ملا میں آج تک نہیں ہوں بچہ ہے ذرا کام کا تو مجھے میں نے اسے کہا بیٹا یہ ذرا پتا کرو نا ڈیرہ بگٹی میں اس کی وہ سٹیشنڈ ہے میں نے کہا یہ ذرا پتا کرو یار اگر چاکر تنگی میں جایا جا سکتا ہے تو اس نے بھی یہی کہا کہ نہیں سر چاکر تنگی میں آپ نہیں جا سکتے وہاں پہ خطرہ ہے جان کو تو وہ خواب ہے ابھی تک ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں چاکر تنگی دیکھ ہی لوں اور اگر وہاں ذرا بکتر پڑی ہے وہ بھی دیکھ لوں پھر وہ بلوچ ڈھونڈنا پڑے گا جس کو کہا جائے کہ بھائی وہ حاصل کرو اور بلوچوں کی سرداری کرو